موسیقی صبح و خیر کیسے ہیں آپ سب میں بھی چھیک ہوں اور صبح صبح یہ ہے کہ جن گھروں میں بچے سکول گوئنگ ہوتے ہیں ان کی ماں کا کیا کام ہوتا ہے وہ صبح صبح اٹھ کے بچوں کے کپڑوں کو ریڈی کر رہی ہوتی ہیں میں بھی اپنے کپڑے پریس کر رہی ہوں بچے ریڈی ہو رہے ہیں سکول کے لیے اور مجھے بھی ساتھ جانا ہوتا ہے اس لئے پھر میں اپنے کپڑے ان کو کر رہی ہوں تو آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ پچھلی ویڈیو میں اس نے رونا پٹنا لالا ہوا تھا کہ میں یوٹیوب چھوڑ رہی ہوں مجھے بہت زیادہ لانگ ٹائم ہو گیا کام کرتے ہوئے تو اس کا جی ریزن یہ بتاؤں کہ میرے جو میرے چینل کی جو مونٹائزیشن تھی وہ ڈیسیبل ہو گی تھی جس کی وجہ سے پھر مجھے جو ہے نا وہ کافی اس بارے میں پریشانی تھی کہ یہ کیا ہو گیا اب پتہ ہے آپ کو کہ بہت سی جو ہے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں جن کو یوٹیوب کا اتنا زیادہ پتہ نہیں ہوتا تو پھر وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس ہماری دنیا یہاں پہ ختم ہو گئی ہے برحال یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا سوٹ آٹ کی ہے تو اس کی وجہ سے دوبارہ سے جو ہے نا کل جو میرا چینل تھا اس کی دوبارہ سے وہ مونٹائزیشن جو ہے وہ آن ہو گئی ہے تو پھر ایک نئے جوش اور جذبے کے ساتھ جو ہے نا وہ میں نے دوبارہ سے کام شروع کر دیا اور میں کرتی رہوں گی یہ نہیں کہ اب اس کو میں چھوڑ دوں گی اور بلکل جو ہے نا وہ اب میرا چینل چل نہیں رہے تو اس وجہ سے پھر میں آپ کام نہیں کروں گی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ میں کرتی رہوں گی چاہے اس کا مجھے کوئی ریٹرن ملے یا نہ ملے تو انشاءاللہ بیند جو ہے وہ کبھی زائر نہیں جاتی ہے اس پر بلیو ہے تو چلے جی شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک اور تھوڑا سا میں اپنے ولوگ کے بارے میں بتا دوں کہ آج کے ولوگ میں میرا جو میری صبح کی روٹین ہے بچوں کو سکول چھوڑنا اور واپس آنا گھر کے کام کاج اور پھر شام تک جو تھوڑا بہت ہے وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گی تو چلتے ہیں جی آج کے ٹاپک کے اوپر تو آج سے پہلے جو ہے نا میں نے ایک دو ویڈیو پہلے میں نے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ سکول کے حوالے سے جو پرائمری سکول ہیں ان کے جو پلس پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے گو کہ وہ سارے میں نے جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے نا وہ میں نہیں رکھ پائے کیونکہ شورٹ ویڈیو تھی جس میں جو مختصر مختصر چیزیں تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو پوزیٹیو ہیں وہ بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی لیکن جو ہیں سب سے بڑا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی تو یقیناً آپ بھی اس سے ایزا مسلم ایگری ہوں گے کہ یہ چیز ہے وہ نہیں رکھنی لوگ جو دوسرے ممالک میں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں جب وہ یہ بات سنیں گے تو وہ کہیں گے کہ اگر آپ کو اس چیز کا ایشو ہے اور واقعی یہ ایشو ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکول میں بھیجیں یا پھر اسلامیک سکول میں بھیجیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یوکے میں اسلامیک سینٹر اسلامیک سکول بچوں بچیوں کے بہت زیادہ ہیں اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ضرور وہاں پہ بچوں کو بھیجنا چاہیے کیونکہ وہاں پہ دینی اور دنیا بھی دونوں تعلیم دی جاتی ہے اور بچے جو ہیں وہ کسی شعبے میں بھی جا سکتے ہیں جیسا کہ جو گورمنٹ کے سکول ہیں وہاں پہ ایجوگیشن دی جاتی ہے اسی لحاظ سے لیکن یہ ہے کہ اسلامیک پوائنٹ آف بیو سے دوسرا یہ ہے کہ وہ کو ایجوگیشن بھی نہیں ہوتے ہیں ہیں الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بینیفیشن دی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو اسلامیک سکول ہیں یہاں پہ یا پرائیویٹ سکول ہیں بچوں کو وہاں پہ اگر آپ بھیجیں گے تو تھوڑی سی یہ جو یہاں پہ بھیجنا چاہیے نا وہ یہاں کی جو ایجوگیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی ایکسپنسیو ہوتی ہے جو کہ یہاں پہ رہ کر آپ جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو افورڈ کر سکتے ہیں اور لوگ بھیجتے بھی ہیں اسی لیے یہاں پہ بہت سے سکول سینٹرز ہیں جہاں پہ بچوں کو بھیجا جاتا ہے اور لوگ بھیجتے بھی ہیں لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کے سکولوں میں ہی بھیجا جائے کیونکہ یہاں کے جو گورنمنٹ کے سکول ہیں وہاں پہ جو بچوں کی تعلیم ہے وہ فری ہے ایک دو جو ہیں میں آپ کے سامنے یہاں کے جو گورنمنٹ سکول ہیں ان کے پلاس پوائنٹ رکھتی جاؤں سب سے پہلی بات ہے آج بھی آپ دیکھیں گے جیسا کہ ہم سکول میں بچوں کو چھوڑنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم سکول کے گیر سے انٹر ہو کے آگے گراؤنڈ تک جاتے ہیں تو گراؤنڈ کے اندر جو سکول کی بلڈنگ ہے وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ ہر ٹیچر جو ہے وہ اپنی کلاس کے آگے کھڑا ہوتا ہے اور بچے جو ہیں وہ اپنی کلاس میں اپنی ٹیچر کو ہیلو ہائی کر کے جارے ہوتے ہیں تو اسی طرح جب چھوٹی ہوتی ہے تو سب سے جو خوبصورت بات یہاں پہ یہ ہے کہ جب چھوٹی ہوتی ہے تو بچے جو ہے اپنی ٹیچر کے ساتھ بائر گراؤنڈ میں آتے ہیں اور ٹیچر جو ہے وہ کنفرم کرنے کے بعد بچوں کو اپنے پیرنٹس کے حوالے کرتی ہے مطلب سٹارٹنگ میں تو بچے بتاتے ہیں جب نئی کلاس شروع ہوتی ہے ظاہر ہے کہ بچے بھی نئے ہوتے ہیں اور ان کے پیرنٹس بھی ٹیچر کے لیے نئے ہوتے ہیں تو بچے بچوں سے ضرور جو ہے وہ کنفرم کرتی ہے پوچھتی ہے ٹیچر کہ آپ کے ممی ڈیڈی کون سے ہیں کرنے کے بعد پوچھنے کے بعد بچہ جب بتاتا ہے تو پھر بچوں کو ان کے حوالے کیا جاتا ہے تو یہی بات مجھے بتانی تھی کہ یہ صرف شروع کے دنوں میں نہیں ہوتا بلکہ سارا سار ٹیچر جو ہے نا وہ اسی طرح سے اپنی جو ڈیوٹی ہوتی ہے اس کو صحیح طریقے سے وہ پرفارم کر جوتی ہے کسی دن ایسا نہیں ہوا کہ بچے جو ہیں وہ خود سے آگے ہوں بچوں کو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ جائیں نہیں جب تک وہ یہ کنفرم نہیں کر لیتی کہ یہ بچے کے پیرنٹس ہیں اور پھر بچے سے پوچھ نہیں لیتی اس وقت تک وہ بچوں کو کسی کے حوالے نہیں کرتے تو جب بھی سکول میں آپ کسی ہو سکتا ہے آپ پیرنٹس کسی وجہ سے بیزی ہیں اور بچوں کو سکول سے پیک نہیں کر سکتے تو اسے باقاعدہ فون کرنی پڑتی ہے سکول میں اور ٹیچر کو انفارم کرنا پڑتا ہے کہ آج ہم لوگ نہیں آئیں گے ہماری جگہ یہ جو ہے وہ بچہ لینے آئے گا اور وہ اس کی مطلب اس کا ریلیشن اس کے ساتھ کیا ہے اور پھر وہ اس کو پاسورڈ اس کو ہمیں جو ہے نا وہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا جو ہے نا بچوں کا بچوں کو انہوں نے پاسورڈ دیا ہوتا ہے تو پھر وہ اس سے پوچھ کے اس کے بعد بچوں کو اس کے حوالے کرتے ہیں یہ نہیں کہ کوئی بھی گیا اور بچوں کو اس کے حوالے کر دی سمٹائم ایسے ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تھوڑے شرارتی بھی ہوتے ہیں اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے کسی طریقے سے سکول یا کلاس سے نکلے ہیں تو بھاگ کے جو ہے نا وہ اپنے جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے پاس پہنچ جائیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وقت پہ پیرنٹس نہیں بھی پہنچ پاتے ہیں تو بچے جو ہے نا وہ کھسک کے نکل جاتے ہیں یہ بہت ریئر ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا کہ ایسے نکل جائیں بچوں کو مطلب ہے انہوں نے ایسا گائیڈ کیا ہوتا ہے کہ مجال نہیں بچوں کی کہ وہ چپ کر کے نکل جائیں کیونکہ ہر جو ہے نا بچے کو حوالے کرنے کے بعد پیرنٹس کے ٹیچر جو ہے نا وہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ اگر بچہ ایسے ہی نکل جاتا ہے تو وہ اس کے لئے جو ہے نا اس کے لئے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے تو اس لئے پھر وہ بہت کیرفل ہوتی ہے تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا بچے ایسے نگلتے ہیں تو ان کو پیرنٹس نظر نہیں آتے کیونکہ بہت سے پیرنٹس ہوتے ہیں تو ٹیچر کو ہاتھ پیر پڑ جاتے ہیں کہ کہیں بچہ جو ہے وہ آگے پیچھے نہ ہو جائے اور وہ پیچھے بھاگتی ہو جائے گی پکڑ کے لئے کہے گی اور پھر اس کی ٹھیک تھا کلاس بھی ہوتی ہے کہ ایسے جو ہے وہ بغیر بتائے کہ ایسے جو آگے پیچھے ہو ہے اور یہ ہوا ہی نہیں کبھی اکہ دکہ ٹائم ہوا ہو تو مجھے زیادہ شور نہیں ہے لیکن ویسے ہوتا نہیں ہے اور بھی یہاں کے بہت سے ایسے ہیں کہ یہاں پہ جب کھانا دیا جاتا ہے بچوں کو تو واقعیدہ سے جو بچے جو مسلم ہیں حلال کھاتے ہیں ان کو ایک بیچ دیا جاتا ہے یا بینڈ جس کو کہتے ہیں بازوں میں باننے کے لئے دیا جاتا ہے تو مجھال نہیں کہ بچوں کو اس طرح سے دوسری طرح کا وہ کھانا دیا جائے جو بچے حلال کھاتے ہیں ان کا منشن ہوتا ہے اور ان کو وہ ایک بینڈ دیا جاتا ہے اور وہ بچے حلال فوڈ ہی کھاتے ہیں تو یہ ایک دو ایک دو تو میں نے آج یہاں پہ ڈسکس کر دیا بہت سے ایسے پلاس پوائنٹ ہے جن کو آپ کے ساتھ نے لانا چاہیے تو برحال جو سب سے نیگیٹیو بات یہ ہے جو کہ ہم مسلم جو پیرنٹس ہیں ان کے لئے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تشویش کا باعث بھی ہے کیا پیرنٹس کے لئے تو کیا کہہ لیں کہ جو سٹوڈنٹ ہیں ان کے لئے میں تو اپنے گھر کی جو ہے وہ مثال دوں گی کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ اس چیز سے کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں آپ کہیں گے کہ ڈیویٹ کرنے سے پہلے بتا دوں کیا چیز تو وہ یہ ہے کہ پرائمری سکول سے ہی یہاں پہ جو ہے نا وہ سیکشل جو ایڈوکیشن ہے وہ دی جاتی ہے ان کو ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں ان کو مطلب جو ہے وہ یہ ریلیشن ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے پلاس اور جو نیگیٹیو پوائنٹ ہوتے ہیں یا اس میں جو ہائجینک پروپلمز ہوتی ہیں یا جو بھی جس قسم کی بھی اس سے ریلیٹڈ باتیں ہیں وہ ساری جو ہے نا وہ پرائمری سکول سے ہی بچوں کو سکانی شروع کر دی ہیں اور یہ جو ایڈوکیشن ہے کچھ اتنا زیادہ لانگ ٹائم نہیں ہوا یہاں پہ ابھی یہ سٹارٹ ہوئی ہے میرے خیال میں دو نہیں تو تین سال یا تین نہیں تو چار سال سے یہ شروع ہو گئے جس کی وجہ سے جو بچے ہیں وہ بھی کنفیوز ہیں اور پیڈنٹس تو بہت زیادہ کنفیوز ہیں اصل میں کنفیوزن کا کی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو مسلم لوگ ہیں ان چیزوں کو بہت زیادہ ہم تو خیاء کے زمرے ملاتے ہیں مجھ سے تو یہ لفظ بھی نہیں صحیح طریقے سے بولا گیا اور مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے بھی تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اس کا نیگٹیف پوائنٹ تھا میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور میں اس بارے میں ڈسکس کروں پہلی تو بات ہے کہ جب بھی جتنی بھی عرصہ جو ہے میری دونوں بڑی بیٹیاں جب یہاں پہ پڑتی تھی تو اس وقت اس طرح کا کوئی نہیں تھا ہائی سکول میں جا کے تو یہ چیز شروع ہوئی تو اس وقت بھی کافی جو ہے نا اس کا شور شرابہ ہوا لیکن جو ابھی چھوٹی بیٹی تھی اس کی دفعہ یہاں پرائیمری سکول سے ہی شروع ہو گیا تو پھر ہمارے لئے مسئلہ بن گیا تو اس طرح سے یہ ہو گیا کہ یہ اب ہفتے میں جو ہے دو بارش اس چیز کی کلاس ہوتی ہے جس کی وجہ سے دونوں دن بچے جو ہیں وہ سکول نہیں جاتے ہیں نہ بچے سکول جاتے ہیں اور نہ ہی ہم بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی جو اٹینڈس ہوتی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ فرق پڑا ہے پہلے میری ساری بچیاں جو ہیں وہ ان کو ہم نے کبھی بھی کبھی بھی کسی بھی وجہ سے ہم لوگوں نے کبھی چھوٹی نہیں گروائی تھی تو ان کی 99% جو ہے وہ ان کی ہوتی تھی ایک تو اٹینڈس ہوتی تھی جس کی وجہ سے ان کو سیٹیفکیٹ بھی ملتے تھے اور مطلب بہت اچھا بھی لگتا تھا لیکن اس کی وجہ سے ان کی اٹینڈس پہ بہت زیادہ فرق پڑا ہے ایک تو یہ بات ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہیں ہمارے جو گھر کے بچے ہیں جب ہم سے بات کرتے تھے کہ یہ بچہ بی بی کہاں سے ماں لے کے آئیے کہاں سے آیا تو ہم لوگوں نے اپنے پاس سے بہت سی سٹوریاں گھڑ کے ہم ان کو بتا دیتے تھے کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے ہم تو بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ یہ بچہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہاسپیٹل سے لے کے آئے ہیں ممی جائے گی ہاسپیٹل میں جائے گی وہاں پہ پی کرے گی اور بچہ لے کے آ جائے گی اور بچوں کو بلکل یہی پتا تھا ہر چیز کا اور ہر جو ہے وہ چیز کا بتانے کا سمجھانے کا ایک ٹائم ہوتا ہے ظہر ہے اس کی مثال آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں آپ ان کو پہلے دن سے یا کوکنگ نہیں سکھانا شروع کر دیتے آگ جلانا نہیں سکھا دیتے کہ نہیں آگ کیسے جلتی ہے آپ جلا کے دکھاؤ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے یا کوکنگ کرو یہ مسالے پڑھتے ہیں یہ ہوتا ہے نہیں ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے بچے ہیں بچے جو ہیں ان کو تو کپڑے پہننے میں بھی ماں ہیلپ کر دی ہے تو وہ اس کو کوکنگ تھوڑی سکھائے گی تو یہاں سے جب آپ اس پرائمڈی لیول سے آپ بچوں کو یہ چیزیں سکھائیں گے تو آپ بتائیں کہ بچوں کے ذہن پہ کیا اثر پڑے گا تو ہم لوگوں کا مسلم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ حیاء کا سسٹم ہوتا ہے ہم لوگ تو جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کرنی بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے ہیں جب بچے آ کے ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ سب کیا ہے یقین کریں کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا میری بڑی بیٹی ہیں جب ہائی سکول میں تھی ان کی یہ اس طرح سے یہ لیسن شروع ہوئے تو ایک دن بڑے مشکوک انداز میں آ کے انہوں نے مجھ سے بات کی کہتی ہے ماما یہ بچے کہاں سے آتے ہیں تو میں نے وہی جو as usual جو ہمارا آگے سے ہوتا ہے وہی جواب دیا اور انہوں نے کہا نہیں آپ ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ کیسے آتے ہیں تو ماما آپ ایسے کیوں کہتی تھی یقین کریں کہ جب first day انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں ایسے لگ رہا تھا کہ میں جو ہے نہ پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا میں یہی پہ شرم کے مارے بے ہوش ہو جاؤں گی مطلب اتنی میری بری condition ہوئی اب جو چھوٹی بیٹی ہے میری first day جب اس کا یہ lesson ہوا believe me کہ وہ واپس آئی اور اس کو بخار ہو گیا اور پھر اس نے بیٹھ کے مجھ سے جو ہے نہ وہ discuss کی کہ ماما یہ دیکھیں یہ اس طرح کا کرتے ہیں ایسا کوئی ہوتا ہے اور وہ کہنے لگی میں نے سکول نہیں جانا یہ سب کچھ جو ہے نہ وہ مجھے اچھا نہیں لگتا ہے اور اسی طرح بڑی جو بچی ہیں وہ تھوڑی سی یہ ہے کہ سمجھدار ہیں یقین کریں وہ بھی کہتی تھی کہ نہیں جانا اور آخر جو ہے وہ سکول کی طرف سے ہمیں جو ہے نہ وہ ہمیں لیٹر آ گیا کہ آپ کے بچوں کے اٹنڈنس جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ ہفتے میں آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں وہ چار دن سکول جاتے ہیں دو دن وگر وہ چھوٹی کر لیں تو پیچھے کتنے دن بچ جاتے ہیں تو یہ بھی reason تھا دوسرا یہ ہے کہ بچے اس چیز کو بلکل پسند نہیں کر رہے تھے وہ بلکل مطلب عجیب ان کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ جب وہ اس دن ہوتا ہے اور کہتے ہیں بلکل بلکل ہمیں نہیں جانا ہے یہ سب کچھ کیا ہے یہ سب کچھ کیوں ہے ایسا کیا ہے تو ہمارے پاس اس کا کوئی سچی پوچھے تو ہم اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ تھوڑی سے جو ہے نا وہ پریشانی کے باعث بنتی ہیں اور یہ سب کچھ اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے جو کہ مجھے جو ہے نا اس کی اوپر بہت زیادہ اعتراض ہے اور مجھے جو ہے نا یہ بات بلکل پسند نہیں ہے تو بچے جو ہے نا وہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اگر آپ کو بھی یہ پرابلم فیس کرنی پڑ رہی ہے تو آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح سے ہنڈل کیا اور بچوں کو کس طرح سیکن وے کرنے کی کوشش کیے اور آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ اجازت چاہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا میں بھی آپ کو یاد رکھوں گی انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ویلاغ میں اللہ حافظ